حبی پاک علیہ السلام نے فرمائے انس دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا وہ بندہ ہے دروازے پہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا غریب سا ایک انساری سے آبی اور بندہ بڑا سادہ وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے کترے داڑی سے بے رہے اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نہ تو بگل میں چھپائے ہوئے آہ کہتا یاد کی حالت میں بیٹھا حضور سے دو چر باتیں کی چلا گیا ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے اس کو حضور نے جنتی کہا ہے کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا بغیر اسحاب کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا اسی طرح پانی کے کترے اسی طرح جوتے بغل میں